کے لیے چھے مصرے عوج مسلسل سے شاعرِ علی بیت حاجی مولانا سید محمد عباد نقفی صاحب کے مجموعہ کلام عوج مسلسل سے چھے مصروں سے علامہ صاحب کا استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ شبیر کائنات کا وہ سلطانِ زی حشم حاصل جسے فروغ دو عالم میں دم بدم رہتی ہے جس کے در پہ جبینِ فلک پی خم وہ بے نیاز جس کو نہ ہو فکر بے شکم ارواعِ انبیاء سے جو لاکوں سلام لے اللہ تعالی مولانا صاحب کی زندگی دراز فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے ارواعِ انبیاء سے جو لاکوں سلام لے یوں دشتِ کربلا میں بہتر سے کام لے سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سامین محترم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہ خوبصورت پروغام زیرِ انتظام حسینی امات کی تنظیم آؤ مل کے میرے ساتھ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حسینی امات کی تنظیم کے جتنے عراقین ہیں مالک ان کو زندگی صحت و سلام کی عطا ہو اس تنظیم کے روحِ روان سید آدھا سید سرفراز حسین ان کی والدہ ان کی ہمشیرہ ان کے خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہیں مالک اس ذکر خصد کا انہیں بہشت میں عالی مقام عطا ہو سید سرفراز کا بانجا سید فیضان کو مالک بہشت میں عالی مقام عطا ہو اور ان کے جانشین سید آدھا سید مستجاب نقی کی امینت بی بی قبول فرمائیں مالک ان کی صفوں میں اتفاق اتحاد قائم ہو اور آج جو علامہ صاحب کا خطاب ہوگا علامہ صاحب کی نیاز محترم حاجی سید اشتیاء کو سین شاکر بلائی صاحب کی طرف سے ہے اللہ تعالی ان کی اہلی ہے ان کے والدین ان کے خاندان کے جتنے مرہومین ہیں انہیں بہشت میں عالی مقام عطا فرمائے حاجی صاحب کو مالک صحت عطا فرمائے ان کے رزق روزی میں برکت وسط اور کشادگی عطا ہو انہی دعایہ کلمات کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں جناب علامہ جعفر رضا صاحب کو یہ اس مقام پہ پہلی بار تشریف لہا رہے ہیں اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ان کا شکریہ دعا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیہ ان کی زندگی دراز فرمائے پنجاب میں یہ مذہب حقہ کی ترویخ کے لئے خوبصورت انداز سے اپنے فراز منصبی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں امام زمانہ ان کی حفاظت فرمائے ان کے استقبال کے لئے میرے ساتھ برپور نارکہ جواب دیتے ہوئے خوبصورت محول بنائیں نارہ تکبیر ماشاءاللہ نارہ رسالت سلامت رہے کل امام یک زمانہ نارہ حیداری بہواز بلا نارہ حیداری ظہور امام زمانہ بلانتر سلام جزاک اللہ جناب علامہ جحفر رضا صاحب آپ لہو دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن اللہم کنڈے ولی کل خجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزک توعا وطمت اخو فی خا تغییلا اللہم یا مدبر العمور یا مجری البخور یا ملین الحدید لی دعوت علیہ السلام رب صلی علی محمد وعال محمد مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی الہی کیفا ادعو کا وانا انا وکیفا اکتو رجائی من کا وانتا انتا الہی ازالم اسال کا فتو تینی فمن ذلذی اسالہو فیو تینی الہی ازالم ادعو کا فتستجیب لی فمن ذلذی ادعو ہو فیستجیب لی الہی ازالم اتذرہ الیکا فترحمونی فمن ذلذی اتذرہو الیہ فیرحمونی الہی فکما فلقت البہرہ لی موسیٰ علیہ السلام ونجیتہو اسالکا 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 انتو سلی علی محمد وعال محمد وانتو نجیینی ممہ انا فیہ و تفرجانی فرجن عجلن غیر عجلن بے فضلکا ورحمتکا یا ارحم الراحمین بحق زہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا اللہم صلی اللہم واجب سمجھ کر صلوات بلند وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلے اخلے والسلام علی اخلہ سوال اللہ اما بعد فقد قال اللہ خطبارکہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقالہ اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ سلامت شیخہ One نعرے تکبیر کافی مجمعہ ہے ہم سب کے خالق اور محمد و آلِ محمد کے خالق کا نام عبادت سمجھ کر باعواز بلند لیں نعرے تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ملکِ سلوات کی آواز بلند فرمائیں اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ عالی عربہ دانش و اہل المحضرات بزرگان دین برادرین ملت جیسا کہ اعلان بھی کیا گیا کہ میں پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے مزادِ سماعت سے تو آشنا نہیں ہوں لیکن باہر صورت رشتہِ علی جن ولی جللہ کے پیش نظر مجھے دو چار کلمات سبق کے طور پر سنانا مقصود ہے سورہ نمبر سترہ پارہ نمبر پندرہ کی یہ مشہور و معروف آیہِ مبارکہ ہے جس میں اللہ اپنے محبوب سے اپنے مطلوب سے اپنے مقصود سے وارثِ کائنات سے سید الانبیاء سے شفی المسنبین سے خاتم النبیین سے وجودِ رحمتُ لِلعالمین سے مخاطب ہو کر حکمن ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَاتِ زَلْقُرْبَا حَقْقَهُو میرا محبوب اپنی صاحبِ قربت کو اس کا حق ادا کر اپنی صاحبِ قربت کو اس کا حق اسے دی میں جہاں ایک معمولی سا طالب علم ہو کر ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں اور جتنے سامعین ہی صرف اندر نہیں بلکہ جہاں جہاں تک میری آواز قوتِ سماعت سے تکرا رہی ہے میری بات کا تعلق صرف شیعہ حضرات سے نہیں بلکہ میری بات کا تعلق ہر صاحبِ فکر کی فکر کے ساتھ ہے سبحان اللہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج نوجوانہ نے ملتِ اسلامیہ کے سامنے کچھ لوگوں کا یہ پراپاگنڈا کرنا کہ رسول اپنے دامن میں نہ حقِ ملکیت رکھتا ہے نہ رسول کو اپنے مال پر حقِ تصرف حاصل ہے یا یہ کہنا کہ جو ایک بنی بنائی خود گھڑی ہوئی حدیث کا سہارہ لے کر جسے ان نوجوانہ نے ملتِ اسلامیہ کو سنایا جا رہا ہے کہ رسول پاک نے یہ فرمایا جسے ہم نہیں مانتے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان نہیں ان سے نسبت دی گئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ نہنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نرسو بل ما ترک نہ صدقہ کہ ہم گروہ انبیاء نہ اپنے دامن میں وارث رکھتے ہیں اور نہ کسی کے وارث بنتے ہیں یعنی نہ ہم اپنے آباؤ اجداد کی جائداد میں سے حصہ لیتے ہیں اور نہ اپنے مال کو اپنی اولاد میں کسی کو فارث بنا کر اسے تقسیم کرنے کا حق رکھتے ہیں بل ما ترک نہ ہو صدقہ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے اور اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جناب سیدہ بنت رسول حق فدق کا حق نہیں رکھتی تھی تو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں ابھی اس میدان میں جانے سے پہلے ایک بات خطیب ہونے کے ناتے سے جو میری زبان پر آ گئی وہ میں آدھا کر رہا ہم ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث کی حقیقت چاہے لیکن آپ نے چودہ صدیوں کے بعد بھی براپا گنڈا کر کے کم مسکم شیط تسلیم کر لیا کہ اگر یہ صدقہ ہے اور بطول ہے اولاد رسول تو آپ نے شیط مال لیا نا کہ صدقے والے اور ہیں اور حدیے والے اور ہیں اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول نہ خود کسی کا وارث ہے نہ رسول کی کا کوئی وارث ہو سکتا ہے رسول کو حق ملکیت حاصل نہیں ہے تو میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اگر نبی کو مال پر حق تصرف رکھنا اللہ نے نہیں دیا رسول کو یہ حق نہیں بخشا تو جب حق ہی نہیں دیا تو پھر اللہ خود رسول کو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ اپنی صاحب قربت کو اس کا حق ادا کر سمجھ آریا صاحبان بات موضوع مشکل ضرور ہے لیکن مشکل کچھ آکے ماننے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے بھئی اگر رسول مالک نہیں ہے رسول اپنی جائداد میں بھی کسی کو تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتا تو یہ تو خلاف اقل بات ہے کہ جب حق ہی نہیں رکھتا اختیار ہی نہیں ہے دیکھو نا اگر میں کسی نوجوان سے کہ ابھی مجھے پرواز کر اڑ کر دکھاؤ تو ہر سننے والا سامی مجھے یہی کہے گا کہ مولانا یہ کتنی بے وقوفی ہے یہ کم آقلی کی دلیل ہے کہ جب وہ اڑنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا نہیں توجہ نہیں فرمائی تو پھر اسے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اڑ کر دکھاؤ جب اسے حقی حاصل نہیں ہے جب اسے اختیار ہی نہیں ہے اگر رسول کو اختیار ہی نہیں تھا تو عددہ نے رسول کو جو حکم کیوں بخشا اب جہا تک اس آجت کا تعلق ہے وَعَاتِ سَلْقُرْبَا قَهُو کہ اپنی صاحبِ قُربَت کو اس کا حق ادا کر کتاب کا نام لے رہا ویڈیو میں تقریر محفوظ ہو رہی ہے میرا ایک ایک لفظ اشارہ تصویر اس میں موجود ہے جو صاحب حوالہ لکھنا چاہتے ہیں مجھے پھر بھی اعتراض نہیں وہ کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی کی لکھی ہوئی آج کل اس کا اردو ترجمہ پانچ جلدوں میں مل رہا ہے جس کا دل چاہے وہ وہاں سے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے جب یہ آیت میرے رسول پہ نازل ہوئی تو رسول پاک نے جبرائیل کو بلایا میں کیا کہہ سکتا ہوں خطیب آدمی ہوں پھر زبان پہ آگئی ہے رسول نے جبرائیل کو بلایا حکم من بلایا اندازہ کریں یہ فرق ہے ہم میں اور رسول میں ہم سرشتے کو دیکھ لیں تو موت واقعہ ہوتی اور مصطفیٰ کون ہے آل رسول کون ہے جو ملائکہ کو نوکر کی طرح بلا بھی لیتے ہیں یا فکرہ اور بدل دوں ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم سرشتے کو دیکھیں تو روح قبض ہو جاتی ہے ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہتے اور محمد و آل محمد کو آپ نے عطالت سے بھی فیصلہ لے لے کہ ہم دیکھیں تو موت واقعہ ہوتی ہے اور آل محمد اس کھر کو کہتے ہیں کہ جہاں کبھی چکی پیسنے آتا ہے کبھی درزی بن کر آتا یا سبحان اللہ یا تو رسول پاک نے جبرائیل کو بھلایا اور بھلا کے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آ کہ کس کہا کہے نہیں توجہ فرمائے نہ صاحبہ کس کہا کہے اور کسے ادا کروں میں پھر رکھتا ہوں بسم اللہ کی باسے لے کر ون ناس کی سین تک چھ 1666 آیتیں ہیں ہمارا ایمان بھی ہے عقیدہ بھی ہے اور چودہ صدیوں سے ہم اس عقیدے پر قائم چلے آ رہے ہیں کہ میرا رسول قرآن کی کسی آیت کی تفسیر لینے میں جبرائیل سے پوچھنے کا محتاج نہیں جو سمجھ کے نہیں بولیں گے وہ قبر میں بھی نہیں بولیں گے جو یہاں علی نے کہے گا وہ قبر میں علی کیسے کہے ہاں بیٹا ہاتھ کھول دو شاہ پاس جیتے رہو ہمارے مذہب میں ہاتھ کھول کے نماز ہے ہاں تو جبرائیل کو رسول نے بلایا اور بلا کے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کرا دیکھو نا جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں بسم اللہ کی باس لے کے ون ناز کی سین تک کسی آیت کے نزول پر تو رسول نے نہیں فرمایا کہ اس کی تفسیر لے کے آو نہیں مجھے تشریح کرنا پڑ گئی آپ خاموش ہو گئے مجھے رکنا پڑ گیا عقیم الصلاة نماز قائم کرو خکم آیا دیکھاؤ کسی پٹی سے پٹی کتاب نے کہ رسول پاک نے جبرائیل سے فرمایا کہ جا اللہ سے پوچھ کر کہ صوب کی نماز کیسے پڑھنی ہے سمجھ جا رہیے صاحبان دیکھاؤ کسی پٹی سے پٹی کتاب میں کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ جبرائیل اللہ سے پوچھ کر بتا کہ قیام پہلے ہے یا رکوب پہلے ہے آپ سوتے بھی جائیں گے میری بات بھی سنتے جائیں گے رکوب پہلے ہے قیام میں کیا پڑھ ہے کون سی چیز وہاں واجب ہے کون سی مصطحب ہے روزہ کا حکم آیا روزہ فرض کیا گیا دیکھاؤ کسی کتاب میں کہ رسول پاک نے جبرائیل سے فرمایا ہو کہ جا اللہ سے پوچھ کر رہا طریقہ روزہ کیا ہے حج کا حکم آیا رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ جا اللہ سے پوچھ کر بتا مناس کے حج کیا ہے زکاة کا حکم آیا رسول نے نہیں فرما کہ جبرائیل جا اللہ سے پوچھ کرا کہ چاندی کا نساب کیا ہے بول نہیں رہے صاحبان بولیں گے تو آگے چلوں گا چاندی کا نساب کیا ہے سونے کا نساب کیا ہے بیڑ بکری اونٹوں کا نساب کیا ہے گندم کا نساب کیا ہے رسول کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اور اللہ نے بھی آیت نازل کر کے آیت کے ساتھ تفسیر نازل نہیں کی نماز کا حکم دیا ہے طریقہ نماز نہیں بتایا روزے کا حکم دیا ہے طریقہ روزہ سیکر نہیں فرمایا زکاة کا حکم دیا ہے لیکن نساب زکاة قرآن نے نہیں بتا ہے پروردی گار معاف کرنا چھوٹا مو بڑی بات جب حکم دیتا ہے تو طریقہ بھی بتا دے فرمایا پگلے یہی تو سمجھا رہا ہوں دیتا حج کے ساتھ مناس کے حج بھی میں بتا دیتا تو جو رسول کے مو پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے آئے آئے بولو جنہیں سمجھ آرہی ہے وہ تو رسول کے بعد بھی کہیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو صرف قرآن کافی ہے تو میں نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن طریقہ نماز نہیں بتایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ نماز کا حکم میں دے رہا ہوں طریقہ نماز رسول سے پوچھو حیدری زکاة کا حکم میں نے دیا ہے نساب زکاة رسول سے پوچھو جب ہر آیت پر عمل کر کے تفسیر دینا رسول کا کام ہے رسول نے نہیں پوچھا تو پھر ایسا آیت کے نزول پر رسول پاک نے جبرائیل سے کیوں فرمایا کہ جا اللہ سے پوچھ کر کتاب کا نام پھر لے رہو تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی کی لکھی ہوئی حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت ناظل ہوئی رسول پاک نے فرمایا تو جبرائیل گئے واپس آئے رسول کی خدمت میں پہنچے سلام کیا یا رسول اللہ رب کا یکرہ کا سلام پر میرے اللہ کے نبی سبحان اللہ پیغمبر ساتھ مصطفیٰ رب کا یکرہ کا سلام تیرا کتنا مقام ہے کیا اللہ تجھے سلام دے رہا اللہ تجھے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ تجھے سلام دے رہا سمجھ آرہیے بیٹا بات سلام دینے کے بعد اللہ تجھے حکم دے رہا ہے یہ تفسیر در منصور کے لفظ ہیں اے تے فاطمہ صدقا فاطمہ کو اس کا حق فدق ادا کر توجہ فرمائیے موضوع مشکل ہے لیکن دیکھئے گا میں کس طرح پلے سراب سے گزر رہا ہوں سیدہ کو اس کا حق فدق ادا کر جعفر یہاں پہ رکھتا ہے اور اس پر لکھے مجمع میں ایک بات کہنا اپنا حق سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کو دی فرمایا فاطمہ کو دی اگر رسول کے دامن میں سیدہ کے علاوہ کوئی اور تھی سیدہ ہم 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 تو جہاں سیدہ کا نام لیا ہے وہاں کسی اور کا نام بھی اللہ لے لیتا جب حکم دیا تو رسول پاک نے خود سیدہ کو بلایا سیدہ کو بلا کر رسول پاک نے بطول کے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی فاطمہ حاض قسم قصر اللہ لگے بیٹی فاطمہ یہ فدق جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ میرا فیصلہ نہیں یہ میں نہیں دے رہا بلکہ حاض قسم یہ تقسیم قصر اللہ اسے اللہ نے مقصود کیا لکے تیرے لیے والے اہلے کے اور قیامت تک آنے والی تیری اولاد کے لیے اللہ نے اسے مقصود کر دیا ہے تو اب جو بھی نبی کو صادق مانتا ہے نہیں میں نے تو ایک جملے میں سمندر کو گوزے میں بند کیا ہے جو بھی لا الہ الا اور محمد الرسول اللہ اس نیجت سے اس ایمان سے پڑھ رہا ہے کہ وہ دل دل بھی رسول کو سجا مانتا ہے صادق مانتا ہے جب رسول نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ میری تقسیم نہیں بلکہ ہاظ قسم قصر اللہ ہو یہ اللہ نے تجھے دیا ہے اللہ نے تقسیم کیا ہے تو پھر جو بھی رسول کے فیصلے کے بعد حق بطول کا انکار کرتا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ وہ بطول کیا حق کا انکار نہیں کر رہا وہ تو اللہ کی عدالت کا انکار کر رہا آئے 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 تکبیر اللہ اکبر آئے نشان آئے 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 محمد محمد ملاندر آئے اللہ سلی اللہ محمد محمد بہت بڑی مہربانی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھ اسے اللہ نے دیا ہے اب پتا چلا کہ رسول پاک نہیں جبرائیل سے کیوں فرمایا تھا کہ جا اللہ سے پوچھ کر آئے اس لیے کہ رسول اپنے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہووں کے ضمیر کو دیکھ رہے تھے رسول جانتے تھے کہ کون میرا فیصلہ سن کر یہ کہے گا کہ رسول نے اپنی مرضی سے فاطمہ کو دیا ہے اور کون اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کرے گا تو اب یہ فدق ہے اللہ کی طرف سے رسول کو حکم دیا گیا کہ فاطمہ کو ادا کر اب یہ فدق ہے کیا بات پھر مشکل ہے لیکن جن کی تاریخ پر نظر ہے میں ان کے لیے بات دے رہا ہوں جو نہیں سمجھ سکتے وہ دعا دینے والوں سے پوچھئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں پانی کا عذاب آیا تھا وہ سارے گھر کھو گئے بچے تھے وہی جو کشتی نجات میں تھے اس لیے کہ جو بھی معصوم کی دکھائی ہو کشتی نجات کا دامن تھام لے پھر کیسا بھی عذاب ہو نہیں صاحبان توجہ فرمائے نا میں تو ایک فکرے میں سمندر کو کوزے میں بن کر رہا ہوں جو بھی کشتی نجات کا دامن تھام لے پھر وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے تو آپ جو کشتی نجات میں تھے ان بچنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیٹی ایک حضرت سام ایک حضرت حام یہ فدق حام کا بیٹا ہے یعنی نوح نبی کا پوتا حام کا بیٹا چونکہ پانی خوش کہونے کے بعد اس علاقے کو اس سلطنت کو آباد کیا تھا حضرت فدق نے نوح کے پوتے نے تو آج تک ان سے یہ علاقہ منصوب جلا آ رہا ہے فدق تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو پھر آج تک یہ علاقہ نبی کے پوتے سے منصوب نہیں توجہ فرمائے میں کیا دے رہا ہوں کیوں چلا آ رہا ہے شیح ایک خوشک بہن جس بھر بھرے بھرے تربار مدینہ مدینہ سے خیبر کی طرف چلے کہ ہم ڈیریکٹ مسلمانوں کے نبی پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ نہیں کرتے بلکہ خیبر کی لڑائی کا نتیجہ دیکھتے دیکھیں جب آپ یہ خوشک پہلو نہیں سنیں تو پھر ہم وہی آپ کو دوسرے موضوع سناتی رہیں انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کا نتیجہ دیکھتے ہیں اپنے جاسوس بھیجے کہ ہر روز کی لڑائی کا ہمیں نتیجہ سنا اگر ہو گئی مسلمانوں کو فتح تو پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ فاتح خیبر کون ہے ہائے 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 ہم دیکھیں گے کہ فاتح خیبر کون ہے کس کے سر پر فتح کس سجایا دیا ہے چونکہ فتح کا میار بدلتا رہتا ہے جو بچے انٹرنیٹ سے واپستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا صدر عراق سے اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کر کہہ رہا تھا کہ ہم نے فتح کر لیا جب امریکہ سے پہنچا عراق تو وہاں کے ایک سیزاد نے اس اپنے آپ کو فتح کے نشے میں چور ہونے والے کو ایک جوتہ اٹھا کے مارا تو آپ جانتے ہیں جنہوں نے نیٹ دیکھا ہے جو انفرمیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر ایک جوتہ لگا ادھر ساری فتح کا نشا چور ہو گیا چونکہ فتح کا میار ہمیشہ بدل جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ فتح خیبر کون ہے اور اگر ہو گئی مسلمانوں کو شکست تو چونکہ باقی طرح پہاڑ ہیں واپسی کا راستہ ادھر سے ہو کے گزرتا ہے ادھر سے مار کھا کے آئیں گے پھر آگے سے ہم حملہ کر دیں گے انہوں نے جاسوس بھیجے ہر روز کی لڑائی کا لڑائی ہوتی رہی نتیجہ یہ نکلا کہ ان تالیس دن کا سورج مسلمانوں کی کار کردگی کو دیکھ کر آخر شرمندگی سے دوب گئے ہائے 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 جو اردو کتابت کا مزاج سمجھتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا ہیدری کیوں جی پچھلے حضرات پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے ان تالیس دن کا سورج لسکر اسلام کو اس کی کار کردگی کو دیکھ کر آخر شرمندگی سے ڈوبا تو قونین کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک اعلان فرمایا رسول پاک فرماتے میرے صحابہ لہوتی جنہ رایتا غدن رجول کل میں محمد اسے علم دوں گا جو مرد ہو گا دیکھو جو سمجھ کہ نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا کل میں محمد اسے علم دوں گا جو مرد ہو گا اب باقی کتابوں میں قرارن غیر فرارن موجود ہے لیکن میں صحیح بخاری سے لے کے پڑ رہا ہوں وہاں قرارن غیر فرارن نہیں وہاں ہے یوہب اللہ ورسول ہوں کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا صرف وہ رکھے گا نہیں ویوہب اللہ ہوں ورسول ہوں اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے اور رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے یعنی اگر میں فکرے کو بدل دوں تو فکرہ یہ بنے گا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے وہ رسول کا بھی محبوب ہوگا اور صرف یہ اعلان نہیں کیا ایک جملہ اور بھی دیا جس کے لئے میں آپ تمام ہم حضرات کی توجہ کا طالب ہوں رسول پاک فرماتے میں صادق رسول ہو کر یہ زمانت دے رہا ہوں کہ کل جسے میں علم دوں گا شفت اللہ اللہ اس کے ہاتھ پر ستا دے گا ہائے 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 چونکہ خطیب آدمی ہوں بات ذہن میں آگئی ہے میں روک نہیں سکتا اگر آپ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے بات میں پھر بھی دے رہا ہوں رسول پاک نے فرمایا لا او تی جنہ میں ضرور دوں گا ہر بندہ ہر بندے کے لئے نہیں پڑتا گھروں میں جا کر سوچ گئے میں نے جب ان کی نسلوں کو پتا چل جائے کہ محمد اختیار میں بے اختیار نہیں بلکہ میں وہ ہوں جو موت پر بھی اختیار رکھتا ہوں زندگی پر بھی اختیار ہائے 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 اللہ اکبر نالے مسال شاہد نالے حیدری نالے حیدری نالے حیدری بڑی مہربانی سامولا آپ کو سلامت رکھے مشکل پہلو پہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے میں دلی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں ماشاء اللہ رجول میں کل علم دوں گا جو مرد ہوگا باقی کتابوں میں جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا صحیح بخاری کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور جسے دوں گا وہ خیبر کا فاتح ضرور بنے گا ادھر نبی نے وعدہ کیا اب علی تھے مدینہ میں کیا کر سکتا مجھے تو توقع نہیں تھی کہ مجھے رکھنا پڑے گا علی تھے مدینہ میں اعلان تھا خیبر میں اور اعلان بھی سورت کے غروب ہونے کے بعد نبی نے فرما آیا اب صحابہ کو یقین تھا کہ علی کے لیے اگر مدینہ میں ہیں تو رسول رسول کو بھیجنا پڑے گا پیغام کو لے کے جائے گا پھر علی آئے گا اب علی تو آ نہیں سکتے اور رسول نے وعدہ کیا ہے میں کل ضرور دوں گا جو سمجھ کے نہیں بولیں گے وہ قبر میں بھی نہیں بولیں گے میں کل ضرور دوں گا اور جو لے کے جائے گا وہ فاتح بنے گا اس کے سر پہ فتح کتا جائے گا اب یقین تھا کہ علی آنی سکتے نبی کا وعدہ غلط ہو نہیں سکتا ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو علم ملنا ہے چونکہ نبی نے فرمایا میں کل ضرور دوں گا ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے خجرے میں مسلح عبادت بچھائے اور دست دعا بلند کیے پروردیگار کل خیبر کا عالم مجھے ملے کل خیبر کا عالم میں اٹھاؤں میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جو علی کی محبت بھی رکھتا ہے اور پھر بھی سمجھنے کے خجرے کے اندر دعائیں مانگتا رہا کیا عالم مجھے ملے عالم مجھے ملے اگر عالم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو صحابہ نے ساری رات دعائیں کیوں مانگ بڑی مہبار مولا آپ کو سر حیدری جو تھکے وہ خاموش رہیں جو نہیں تھکے وہ دونوں ہاتھ بلنگ کر کے پوری قوت کے ساتھ نار حیدری اگر عالم کو دیکھنے سے آپ نہیں بول رہے ہیں ادھر والے یہ بچے خاموش ہیں اگر یہاں علی نہیں کہو گے تو قابر میں کیسے کہو یہاں بولو گے تو قابر میں عادت پڑے گی ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے اگر یقین نہ آئے تو لو میں پھر حوالہ دے رہو صحیح بخاری باب الجہاب غزوہ خیبر کے ذکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخ کی شخصیت اگر مجھے ایک مل جاتی آپ چپ ہو گئے تھے مجھے رکھنا پڑ گیا اگر علی کی تین فضیلتوں میں سے مجھے ایک مل جاتی تو میں یہ سمجھتا کہ میرے مقدر کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے کون سی فضیلت حضرت عمر سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں پہلی فضیلت نمبر ایک اگر رسول جو مدینے میں مسجد کے دروازے مسجد کے اندر دروازے جو ہمارے کھلے تھے رسول نے سب کے بند کروا دی اور علی کا دروازہ رسول نے کھلا رکھا اگر رسول میرا دروازہ بھی کھلا رکھتے تو میں یہ سمجھتا کہ میرے مقدر کا کوئی ہم سر نہیں کوئی جواب نہیں علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہمارے بند کیوں کروائے صحابہ بتاتے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے اعلان کیا کہ اس لئے یہ بن کی تھے کہ ہم ہر حالت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو عجدہ نے رسول کو حکم دیا کہ ان کے دروازے روشندان بھی بند کروا دو یہ ہر حالت میں مسجد میں نہیں آسکتے لیکن علی کا دروازہ کھلا رکھنا تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کا مقام اور ہے اور علی کا مقام اور ہے بلا دنیا میں آ کر غسل ولادت کا محتاج ہونے والا کعب میں آنے والے کی برابر ہی کیسے کر سکتے ہیں ہائے 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 پہلی فضیلت اگر رسول جیسے سب کے دروازے بن کروائے تھے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا ان سب میں سے اگر میرا دروازہ کھلا رکھتے تو میں یہ سمجھتا کہ میرے مقدر کا کوئی جواب نہیں دوسری فضیلت حضرت عمر فرماتے ہے صحیح بخاری میں سب اگر رسول جو رسول پاک نے علی کو بطول کا رشتہ دیا تھا اگر رسول مجھے دے دیتے ساتھی ماں کا رشتہ تو میں یہ سمجھتا کہ میرے مقدر کا جواب نہیں رسول کا داماد ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر رسول مجھے رشتہ دیتے تو میں یہ سمجھتا میرے مقدر کا جواب نہیں ہے میرے خاموش سامائی حضرت عمر سیدہ کے لیے تو فرما رہے ہیں کہ دامادی کے شرف کے لیے رسول بطول کا رشتہ مجھے دے دیتے اگر رسول کے دامن میں بطول کے علاوہ کوئی اور بیٹیا بھی تھی تو جس کو رسول نے ایک دی ہے اس پہ تو کر رہے ہیں رشت کہ اگر اس طرح مجھے بھی مل جاتا اور جسے دو دی ہیں اس کا حضرت عمر نے نام ہی نہیں لیا بولو جنہ سمجھ جا رہی ہے وہاں تو ذکری نہیں کیا تو ان کا خاموش رہنا کسی اور کا ذکر نہ کرنا اور کیا حضرت عمر بھی سمجھا رہے تھے کہ محمد کی سیاسی بیٹیا ہونا اور بات ہے محمد کی حقیقی بیٹی ہونا یا اور بات ہے دم 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 علی علی حیدری حقیقی بلند سلوات اچھا صاحب اگر یہ بلند سلوات ہے جیسے کہ بھائی فرما رہے تھے بزرگ کے بلند سلوات اگر یہ آپ کی بلند ہے تو ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات بھی پڑھے حقیقی حقیقی محمد و عالم تیسری فضیلت حضرت عمر فرماتے ہیں اگر خیبر میں چالیس وے روز جو عالم رسول نے علی کو دیا تھا اگر وہ مجھے بھی مل جاتا تو میں یہ سمجھتا کہ میرے مقدر کا جواب نہیں ہے علی کی محبت اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والو مودت عالی میں اس سمندر میں غوت سن ہونے والوں کے لیے جعفر ایک بات کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضی کی قسم حق سیدہ کی قسم جناب مجتبہ کی قسم یہ جتنی فضیلتیں ہیں صحابہ نے مانگی ہیں علی نے مانگی نہیں دروازہ کھلا رکھنے کی فضیلت صحابہ نے مانگی ہے علی نے مانگی نہیں سیدہ کا رشتہ صحابہ مانگتے رہے علی نے مانگا نہیں خیبر میں دعائیں صحابہ مانگتے رہے علی نے یہ فضیلت مانگی نہیں بتانی کوئی ساتھ دیتا نہیں دیتا کوئی بولے نہ بولے میں اپنے عشق میں گم ہو کر یہ جملہ دے رہا ہوں یہ فضیلتیں ہر صحابی مانگتا رہا علی نے مانگی نہیں کیوں اللہ بھی جانتا ہے مستثا بھی جانتا ہے کہ کائنات میں واحد علی ہے جسے دینا آتا ہے مانگنا نہیں ہم اللہ ہے لہے 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 شیئی تکبیر اللہ لہے نشان یا سکھو رہا لہے حیل یا بڑی مہربانی صاحبہ بڑی مہربانی صاحبہ ہاں شاہ بارت ساری رات صحابہ خیبر میں دعائیں مانگتے رہے پروردگار کل عالم مجھے ملے کل عالم مجھے ملے چونکہ مجھے آتے ہی پتا چلا کہ اٹک شہر میں ماشاءاللہ اردو عدب سے تعلق رکھنے والے بہت احباب موجود ہیں تو میں ایک معمولی سے طالب علم ہو کر ایک جملہ دے رہا ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں جس کے پاس صرف دعا تھی اس نے دعا کروائی دعا کا سہارا لیا کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس سفارش بھی تھی تو انہوں نے سفارش کا بھی سہارا لیا کہ میری بات کرنا نبی سے میرے لئے کہنا دن تلو ہوا تاکہ بات سے فارغ ہو کر کونین کے نبی اوفہ کے خیمہ سے رسالت کا سورج تلو ہوا تمام صحابہ رسول کے خیمے کے سامنے تیار ہو کے کھڑے تھے رسول کا انتظار کر رہے تھے کہ اوفہ کے خیمہ سے رسالت کا سورج تلو ہوا رسول پاک کے چہرے کی تلاوت صحابہ نے کی ہر ایک نے ایڑیاں اٹھا 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 کے دکھایا کہ نبی کی نظر مجھ پہ نبی نے ایک ایک زمیر کو دیکھا اب بولو نہ بولو آپ کا اپنا نصیب ہے میں اپنے عشق میں گم ہو کر جملہ دے رہا ہوں ایک ایک زمیر کو رسول نے پڑھا پہنے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھے رسول پاک فرماتے میرے صحابہ اینہ اینہ علی شبن عبید تھالے میرا بھائی علی کہاں ہے علی کا نام آیا جس جس ذہن میں تھا سمجھنا آپ نے خود ہے اردو عطب میں ویسے بھی تشریح کی جائے تو فکرے کا مزا نہیں رہتا جس جس کے ذہن میں تھا کہ علی تو آنی سکتے اس نے ایک دوسرے کا کندہ ہلا کے عجیب نظروں سے کہا بھائی علی ارے سنتے ہو علی نبی کی آواز سنی ہے علی اب سکرہ دے دوں جب خیبر کے میدان میں ہر دوست اور دشمن پکارا علی علی جب علی علی ہوا رسول پاک نے سب کے چہرے دیکھے علم والی بات گئی علی کا نام آ گیا نبی نے علی کو بلایا اب علم نہیں مل سکتا اب میری بات وہ سمجھے گا جس نے کبھی ٹی وی پہ تارک عزی شو دیکھا وہ اکثر کہا کرتا ہے گھبرائیے نہیں کار والا انعام بڑا انعام آپ نہیں لے سکے لیکن کوئی بات نہیں چلتے چلتے خوصلہ افزائی کے طور پہ یہ چھوٹا انعام دیکھو نا میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا یہ آپ کے ساتھ جائے گا تو کونین کے نبی نے تمام کے چہرے پڑھ کر رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ علم والی بات ہو گئی علم تو تم نہیں لے سکے لیکن میں رحمت اللہ العالمین ہوں میں تمہارے چہروں پہ پریشانی نہیں دیکھ سکتا چلو علم والی بات تو گئی لیکن چلتے چلتے حوصلہ افزائی کے طور پہ آج خیبر میں جو بھی مجھ محمد کو میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دے گا بولو جنہیں سمجھ آ رہے ہیں بولو جنہیں سمجھ آ رہے ہیں آج جو بھی مجھے آ رہے ہیں میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دے گا آ رہے ہیں میں اسے جنت کی رسید دوں آ رہے ہیں کائنات کے نبی نے اللہ کے حکم سے پکارا نادِ آلی یان آ رہے ہیں ایدھر نبی نے پکارا مدینے میں مسجدِ نبی میں کونین کے نبی جنابِ کمبر ساتھ جلوہ سکن تھے کان میں علی نے کمبر کے کہا کمبر جلدی سے میری تلوار لاؤ میں نے پوری تقریر میں عادت بھی نہیں ہے بولنا اس فکرے پہ اسی نے ہے جس کا بولنا میرے علی کو پسند ہے فکرہ میں دے رہا ہوں کمبر میری تلوار لاؤ اب آپ جانتے ہیں علی کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے کمبر گئے دروازے پہ پہنچے دستک دی سوائے کمبر اور علی کہ کوئی تیسرا مسجد میں تھا ہی نہیں کہ جس نے علی کی بات سنی ہو کمبر اٹھ کے گئے دروازے پہ پہنچے دستک دی السلام علیکم یا حلبیت نبوہ ادھر دستک دی ادھر بی بی فضہ نہیں دروازہ کھول کے فرمایا کمبر بھائی تلوار لے جائے کمبر بھائی کمبر بھائی تلوار لے جائے کمبر کے جسم میں کب کبھی جسم میں لرزا چہرے پہ زردی یہ بات کیا ہو گئی میں نے مانگی نہیں علی نے کسی اور سے فرمایا نہیں یہ فضا کو کیسے پتا چلا کہ علی نے تلوار منگوائی ہے شدی فکرہ سنیے گا جب جناب کمبر کے چہرے پہ پریشانی دیکھی جسم میں لرزا دیکھا تو جناب فضا نے مسکر آ کے فرمایا کمبر بھائی پریشان نہ ہو یاد رکھ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں گھر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں علی نے تلوار لی رہوار پہ سوار ہوئے میراج کی رفتار سے رہوار کو علی نے براک بنا کر اس کی فطرت بدل کر علی خیبر میں پہنچے رسول کو سلام کیا رسول نے ہاتھ میں علم لیا لے کے فرمایا علی یہ ہے علم جاؤ میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے فکرے کا مزا لینا میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے رسول نے یہ نہیں فرمایا میری دعا تیرے آگے آگے ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات بول نہیں رہے آگے میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے یہ نہیں فرمایا تیرے آگے آگے نہ نبی نے یہ فرمایا تیرے ساتھ ساتھ ہے نبی نے فرمایا میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے یا رسول اللہ آگے آگے فرما دیتے ساتھ ساتھ فرما دیتے فرمایا جاہل نہ بن اگر میں کہتا کہ میری دعا تیرے آگے ہیں تو علی کا دشمن لکھ دیتا کہ خیبر کی فتح میں علی کا کمال کیا ہے آگے تو رسول کی دعا تھی اور ویسے بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر محمد کی دعا بھی علی سے آگے نکل جائے تو اللہ کے دربار میں وہ بھی قبول نہیں ہے اب میں آگے فکرہ کہنا نہیں چاہتا اگر محمد کی دعا علی سے آگے ہو جائے جب محمد کی دعا قبول نہیں ہے اگر کوئی بندہ علی کے آگے کھرا ہو جائے ہائے 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 اور نال رسول نے فرمایا میری دعا تیرے ساتھ ہے اگر ساتھ فرماتے تو بہت سے لکھ دیتے کہ علی خیبر میں آدھی طاقت علی کی تھی آدھی رسول کی طاقت دعا کی تھی فرمایا میری دعا تیرے پیچھے پیچھے علی نے علم لیا خندق کو پار کیا بس میں نتیجے پہ آ گیا خندق کو پار کیا علی نے کتنے من وزنی دروازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اکھار کے علی نے دیکھا خندق چوڑی ہے دروازہ چھوٹا ہے خندق پہ رکھوں تو پورا نہیں آئے گا بلا تشبیح علی نے چھوٹ دروازہ اٹھایا اور صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا آؤ گزرو آؤ دروازے سے گزرو صحابہ خچروں سمیت گھوڑوں سمیت دروازے سے گزرے علی کے ہاتھ میں لرزہ نہیں آئے علی کے ہاتھ میں کپ کپی نہیں آئے لیکن صحابہ کے لشکر کے بعد اکیلے مصطفیٰ کا قدم اکیلے رسول کا قدم دروازے پہ آیا علی کا ہاتھ لرز گیا عالم تصور میں میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی سارا لشکر گزرا آپ کا ہاتھ نہیں لرزا اکیلے رسول کا قدم تو یقینا جواب آئے گا جعفر خاموش تو نہیں جانتا جس جنس کا وزن ہو اسی جنس کا ترازو ہو تو وزن کا پتا چلتا ہے سونا تولنے کے لیے لکڑی کے ٹال پہ نہیں جاتے لکڑی تولنے کے لیے سونار کی دکان پہ نہیں جاتے جس جنس کا وزن ہو اسی کے مطابق ترازو تو پھر وزن کا پتا چلتا ہے باہر صورت صدق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ خیبر کا فاتح کوئی اور نہیں بلکہ علی ہے ابھی تو موضوع اب شروع ہونے لگا ہے آپ ابھی سے تھک گئے ہیں یہ فاتح خیبر کوئی عام نہیں وسیع رسول ہے نفس پیمبر ہے انہوں نے پھر اکٹھ گیا پھر اجماع کیا کہ آپ کیا کرنا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لڑائی نہیں کرتے بلکہ رسول کا استقبال کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی کا استقبال کر کے سلام کر کے کہیں گے کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں ہم آپ سے سلو چاہتے ہیں یہ جتنا صدق کا علاقہ ہے سوائے ہمارے رہیشی مکان آپ کے یہ سارے کا سارا آپ لگے ہیں اب رسول کو وہ ملا تھا بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے چونکہ بغیر لڑائی کے تھا اب یہ بنا مال فیر تو آپ جب رسول مدینے میں پہنچے تو اللہ نے آیت نازل کی وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَا حَقْ قَهُوْ میرا رسول اپنی صاحبِ قُرْبَت کو اس کا حق ادا کر تو رسول پاک نے جبرائیل سے فرمایا جا اللہ سے پوچھ کر رہا کہ کس کہا کہے اور کسے ادا کر رہا میرے شیعہ سنی بھائیو دوستو بزرگو وسالِ رسول کے بعد سیدہ سے یہ فدق چھینا گیا نہیں نہیں ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا بات پھر سنیے سیدہ نے جو مقدمہ کیا تھا وقت حکومت کے سامنے مقدمے تھے دو ایک مقدمہ تھا جو سیدہ کی طرف سے تھا جس میں سیدہ دعوے دار تھی حکومت مدعی تھی مدعیلہ تھی جو مقدمہ دعوی حکومت کی طرف سے ہوا وہ اس میں حکومت مدعی تھی سیدہ مدعیلہ تھی سیدہ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے باپ نے یہ فدق مجھے ہبا کیا ہے بسم اللہ سیدہ کا مقدمہ تھا ہبا کا حکومت کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا وہ دعویٰ تھا وراثت کا کہ رسول کا فرمان ہے کہ اولادِ رسول وارث نہیں ہوتی رسول کا فرمان ہے نہ ہم وارث ہوتے نہ رسول کا کوئی وارث ہوتا ہے نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے اب جو مقدمے تھے دو میں یہاں پہ ایک بڑی باریک بات دے رہا ہوں پورے مجمع میں دو چار بندے بھی بولے باقی خاموش بھی رہے تو مجھے گلہ نہیں رہے گا میں میری طرف دیکھیں صاحب بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں اگر سیدہ کا اس فدق پر قبضہ نہیں تھا اب دیکھو میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں گے میں بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں جو لوگ زمین کے مقدمات کو جانتی ہیں پٹواری تحصیل داروں سے جا کے پوچھئے گا کہ اگر چائداد پر قبضہ نہ ہو تو حبہ نامکمل ہے اگر سیدہ کا اس فدق پر پہلے قبضہ نہیں تھا رسول نے سیدہ کو نہیں دیا ہوا تھا تو مقدمہ خارج ہو جاتا کہ بی بی تیرا دعویٰ ہے حبہ کا حبہ بغیر قبضے کے ہوتا نہیں تیرا قبضہ ہی ثابت نہیں ہے انہوں نے جو مقدمہ ادھر سے کیا گیا وہ تھا ویراست کا کہ نہ نبی وارث ہے نہ نبی کی اولاد وارث ہو سکتی ہے اب سیدہ کی حکمت دیکھئے گا کہ سیدہ نے اپنے مقدمے کے لیے جن گواہوں کو پیش کیا شاہ جی ان گواہوں میں سیدہ نے ایک گواہ حضرت بی بی ام ایمن کو پیش کیا یہ بی بی ام ایمن وہ تھی سیدہ کی گواہ یہ وہ کنیز ہے جو میرے نبی کو جناب عبداللہ کی طرف سے ویراست میں ملی تھی ہاں 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 اور رسول پاک کے ویسال کے بعد ام ایمن ویراست کے طور پہ سیدہ کے ہگر میں آئیں اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو بی بی نے تو پہلی ہی بات پر گواہ ام ایمن کو پیش کرکے ہاں 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 حقائق اس طرح بھی سنا کرو تو سیدہ نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا کہ اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا یا نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو یہ ام ایمن میرے دادا عبداللہ کی وراثت سے میرے باپ محمد کو کیسے ملی اور میرے باپ محمد سے مجھ فاطمہ کو کیسے مل گئی اب جو سیدہ کے سامنے یہ بنی بنائی وضیح حدیث پڑھی گئی تو سیدہ نے ایک جملہ فرمایا سیدہ فرماتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے یہ باپ کا فرمان ہے تو ایک حدیث میں بھی اپنے باپ کی سناتی ہوں جو تھک گئے ہیں مجھے ان پر گلا بھی نہیں ہے لیکن جملہ میں بات قیمتی دینی ہے پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے لیکن جو قیمتی بات ہے وہ مجھے دینی ہے میرے معظم مکرم سامعی جب کہا گیا کہ یہ حدیث ہے تو سیدہ فرماتی ہیں میں بھی اپنے باپ کی ایک حدیث سناتی ہوں میرے باپ کا سرمان ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی منصوب کلام ملے تو اسے قرآن پہ پیش کرو اگر قرآن اس کی گواہی دے تو اسے تسلیم کر لو اگر قرآن اس کی مخالفت کرے تو اسے دیوار پر دے مارو چونکہ وہ میرا کلام نہیں ہو سکتا جس کی قرآن مخالفت کرے قرآن ہماری بات کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا کیوں؟ قرآن ہم سے الگ نہیں ہے ہم قرآن سے الگ نہیں ہیں نہیں چونکہ بات مشکل تھی میں بزرگوں کے لیے نہیں ان جوانوں کے لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں یہ ہے ایک ورک ظاہر میں ایک ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک نہیں یہ دو صفوں کے مجموعے کا نام ہے ایک یہ صفہ ایک یہ صفہ یہ اور یہ مل کے بنی ہیں ورک ظاہر میں ایک ہے بولو جنہیں سمجھا رہی ہیں حقیقت میں یہ دو ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ آپ پوری ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی اس صفے کو اس صفے سے الگ نہیں کر سکتے جدا نہیں کر سکتے پھار سکتے ہو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو ریزہ ریزہ کر سکتے ہو لیکن اس کے باوجود یہ صفہ اس صفے سے پھر بھی الگ نہیں پھر بھی جدا نہیں جو مدت سے آزاداری سنتے چلے آ رہے ہیں جعفر اس عظیم الشان اجتماع میں ایک جمدہ دے رہا ہے کہ جس طرح یہ صفہ اس صفے سے الگ نہیں ہو سکتا پھار سکتے ہو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہو لیکن اس صفے کو اس صفے سے الگ نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن آل محمد سے الگ نہیں ہے آل محمد قرآن سے الگ نہیں ہے آل محمد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہو سرطن سے جدا کر سکتے ہو لیکن وہ نیزے پہ بھی بڑھ کے بتائے گا کہ قرآن ہم سے الگ نہیں مہلہ مہلہ ہائے 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 یاری ہائے ہائے دری یاری ہائے دری ہائے دری یاری ہائے دری یاری بلندہ واجت جواب دیسو مولا نہیں مشکل مشاہری کھٹی دنی بناہ پوری کرو الہیان بہت شکریہ بس اب نتیجہ سن لیں سیدہ فرماتی تم کہتے ہو میرے نبی میرے باپ کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر میں وارثہ قرآن ہو کر میں روح قرآن ہو کر تمہیں قرآن سناتی ہو سیدہ فرماتی ہے اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اللہ نے ہر ایک کے لیے جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں اس میں سے ہر ایک کے لیے لکل ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کیا ہے اس میں کہا ہے اللہ محمد سوائے محمد کے جیسے تم اپنے باپ کے بارث ہو اسی طرح میں بھی اپنے باپ کی جائدات کی وارثہ ہوں آیت کا سننا تھا دربار میں خاموشی چھائی سیدہ نے پھر آیت پڑھی سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اللہ نے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں اس میں سے حصہ مقرر کیا ہے سیدہ فرماتی ہے جیسے تم شامل ویسے میں اس آیت میں شامل جیسے تم اپنے باپ کے بارث ویسے میں اپنے باپ کی جائدات میں سے وارثہ ہوں آیت کا سننا تھا دربار میں خموشی چھائی سیدہ نے پھر آیت پڑھی سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یوسی کم اللہو فی اولاد کم لِززاکرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُن سَجَهْلِ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وسیجت کر رہا ہے بی بی فرماتی ہے زمیر ہے کم کی تم کو وسیجت کر رہا ہے تو اس کم میں جیسے تم شامل ویسے میں شامل اس میں کہا ہے اللہ محمد سوائے محمد کے جیسے تم وارث ویسے میں وارث بی بی فرماتی ہے یبنا ابی کہافہ مفی کتاب اللہ ہے انتر سابی کا ولار سابی اے ابن کہافہ ابھی کہافہ کیا تُو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں تُو نبی کا تُو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارثہ نہ بنوں میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جو ذکرِ علی میں بیٹھا ہے سمجھ بھی رہا ہے اور بول نہیں رہا میرے معظم مکرم سامعین سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو پھر تیری بیٹی تیری بیٹی میرے باپ کی زوجہ ہو کر خجرے میں وارث بن کر کیوں بیٹھی آئے 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 آئ پھر تیری بیٹی میرے باپ کی زوجہ ہو کر وارس بن کر ہجرے میں کیوں بیٹھ گئی ہے جواب سننا تھا دربار میں خاموشی چھائی سیدہ نے پھر آیت پڑھی سیدہ فرماتی تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے سیدہ فرماتی ہے اگر نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو پھر موسیٰ اور حارون کی اولاد نسلوں کے بعد تابوت سکینہ کی وارس کیسے ہو گئی اگر موسیٰ اور حارون کی اولاد تابوت سکینہ کی نسلوں کے بعد وارس بن سکتی ہے تو میں محمد کی بلا فاصل بیٹی ہوں اپنے باپ کی وارسہ کیوں نہیں ہو سکتی آیت کا سننا تھا دربار میں خاموشی چھائی سیدہ نے پھر آیت پڑھی سیدہ فرماتی ہے اگر نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کیوں کر رہا ہے وہ وارسہ سلیمانو داوودہ سلیمان نبی ہو کر نبی باپ کا وارس بن رہا ہے آیت کا سننا تھا دربار میں پھر سنناتا چھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آیت نہیں آگئی سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا میرے فکرے پہ ساتھ دینا میری محنت کو دیکھنا سیدہ فرماتی اگر نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں زکریہ کی دعا بیان کر رہا ہے کہ وہ زکریہ از نادا رب بہو رب لا تذرنی سر دم وانت خیر وارس ہی کہ مجھے بے وارس نہ چھوڑنا اگر نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو زکریہ اپنے لیے وارس کی دعا کیوں مانگ رہا ہے آجت کا سننا تھا دربار میں خاموشی چھائی سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارس نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں پھر اعلان کر رہا ہے جناب زکریہ کا کہ انی خفت الموالیہ میں ورائی وقانت امراتی آکرن وحبلی ملدن کا ولیہ یارسو نہیں ویارسو من آل یعکوب سیدہ فرماتی زکریہ نے دعا کی کہ پروردیگار مجھے ایک ایسا ولی عطا کر جو میرا بھی وارس ہو اولاد یعکوب کا بھی وارس ہو اگر یحییٰ بنی اسرائیل کا اور خود یحییٰ کا وارس بن سکتا ہے تو میں فاطمہ محمد کی وارس ہوں کیوں نہیں ہو سکتی سیدہ فرماتی ہے تم کہتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ قرآن تمہارے گھر میں اترا ہے یا میرے گھر میں اترا ہے سیدہ فرماتی اٹھاؤ قرآن نظالت حاضحی الآیت فی فضل نا یا آیت ہمارے حق فضیلت کو منوانے کے لیے آئی ہے قُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَدْرَنْ اِلَّا مَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا یا آیت میرے گھر میں آئی ہے دربار میں خاموشی چھائی سیدہ نے پھر آیت پڑھی سیدہ فرماتی ہے نظالت حاضحی الآیت فی فضل نا انتہ نے ہماری فضیلت منوانے کے لیے یا آیت نازل کی اِنَّمَا جُرِيدُ الْدَاهُ لِيُّدْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَلْبَیْتِ وَيُّ تَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا یہ ہمارے کھر کا کسیدہ ہے کسی اور کے کھر کا نہیں دربار میں خاموشی چھائی سیدہ پھر فرماتی ہے یہ نظالت حاضحی الآیت فی فضل نا یہ آیت ہماری فضیلت کو منوانے کے لیے نازل ہوئی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ وَيُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ حَالَتِ رَكُومِ زَكَاةَ دَيْنَيْنَيْوَالِ خَامَتِ کوئی اور نہیں تھا بھی بھی آیتیں پڑھتی گئی دربار میں سناٹا چھاتا گیا میں ہاتھ بان کے کہتا ہوں کہ جتنی بھی آیتیں بطول نے پڑھی کیا بطول کو حاکم مل گیا اللہ اکبر تین کھینٹے برابر سیدہ دربار میں کھڑی رہی میں نہیں کہتا کہ تین کھینٹے ساڑھے تین کھینٹے پونے چار کھینٹے میں کہتا ہوں ایک منٹ بھی کھڑی رہی تھی تو رسول کی بیٹی اللہ اکبر جب تھک گئی خدا کی قسم ایک ہاتھ حسن کے سر پہ ایک ہاتھ مولا حسین کے سر پہ سیدہ نے رکھا اور رکھ کے فرمایا چچا سلمان مسلمانوں سے کہو میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی آدھی نہیں میں تھک گئی ہوں میں ہاتھ بانگ کے سیدہ کے دربار میں عرض کرتا ہوں بی بی مجھے معاف کرنا آپ کی بڑی مصیبت ہے آپ صحابیوں کے دربار میں تین کھینٹے یا ساڑھے تین کھینٹے کھڑی رہی لیکن بی بی آپ کے ہاتھ تو نہیں بندے تھے بی بی آپ کے سر پہ برکہ تو موجود تھا آزرہ شام کے دربار میں دیکھ مرحبا مرحبا حجرکمل اللہ مولا جزائے خیر دیں جب سیدہ نے فرمائے کہ چچا ان سے کہو میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی آدھی نہیں عجیب جواب ملا مسلمانوں کے دربار سے آواز آئی سلمان رسول کی بیٹی سے کہو اگر وہ کھڑی رہنے کی آدھی نہیں اب یہ محمد کا دربار نہیں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا اللہ جانے بطول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا یہ وہی بطول ہے جب دربار میں کبھی رسول کے سامنے بی بی آتی تھی رسول تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے آج اجیب محمد کا دربار ہے سارے تین کھینٹے کھڑی رہی صحابی کہتے ہیں یہ محمد کا دربار نہیں رونے والو اللہ جانتا ہے تین کھینٹے کے بعد بطول سے کہا گیا تحریر دکھا سیدہ نے تحریر دکھائی بس میں کیا کہوں تحریر کے اتنے ٹکڑے ہوئے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ اللہ جانے یہ فدق کے ٹکڑے نہیں تھے بطول کی اولاد کے ٹکڑے تھے کوئی کہیں بھی کھڑ گیا کوئی کہیں بھی کھڑ گیا آج تک تاریخ گواہ ہے اولادِ بطول کی قبریں آپس میں نہیں ملی رونے والو اتنے ٹکڑے کی یہ کہ بس میں اتنا کہتا ہوں سخت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اتنا کہتا ہوں کہ جب گھر سے چلی تھی سیدہ کے بال سیاہ تھے بی بی کی کمر سیدھی تھی سترہ سال کا سن ہے بطول کا ٹکڑے اٹھاتے اٹھاتے اللہ جانے بطول کے دل پہ گزرا کیا ہے کہ بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے بی بی کی کمر چھک گئی جب سیدہ دروازے پہ پہنچی شام کی ملکانی ماں کی یہ حالت دیکھی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں کیسا حق لے کے آئی ہے اللہ جانے آپ کے بال تو سیاہ تھے آپ کی کمر تو سیدھی تھی ابھی مجھ سے پہلے بھائی پڑ رہے تھے کہ بی بی نے اور کچھ نہیں کہا زینب کے سر کا بوسہ لیا سیدہ کے سر کا بوسہ لے کے رو کے فرمایا بیٹی اور کچھ نہیں کہتی آج کے بعد سہن میں چلنا سیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر میں دربار کا موسم دیکھ کے آئی ہوں تجھے درباروں میں جانا پڑے گا تجھے بازاروں میں جانا پڑے گا علی کی بیٹی نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عجیب جواب دیا اممہ خبرانہ نہیں آپ دربار میں گئی ہیں آپ کے ہاتھ بھی کھلے تھے لیکن اممہ خالی آئی ہونا میں شرابی کے دربار میں جاؤں گی وعدہ کرتی ہوں بندے ہاتھوں سے وہ منوا کے آؤں گی کہ میرا خسین باغی نہیں نمازی ہے رونے والوں ازاداروں مجھے معاف کر دے نا آج کی شب پتہ نہیں وقت کیا ہوا ہے یہ وہی شب ہے جب حسنین یتیم ہو گئے یہ وہی شب ہے جب زینب کے سیدہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا اللہ جانے کئی دفعہ تو بی بی فضہ سے پوچھا ہوگا کہ اممہ فضہ اب بتا کہ جب اب بابا میرے گھر آئیں گے زینب کس کی کمر کا سہارہ لے گا رونے والوں ازاداروں کئی دن تک سیدہ گھر میں انتظار کرتی رہی کہ کوئی تو آئے گا جو مجھے یتیمہ محمد سمجھ کر مجھے پرسا دے گا کہے گا بطول تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے تیری یتیمی کا بڑا درد ہے لیکن ہائے رونے والوں مسلمانوں کو خیال آیا لیکن پرسے کا رنگ عجیب تھا کلفز ملعون حسین جب سیدہ کے دروازے پہ پہنچے اب مجھے معاف کر دینا جملہ سخت ہو میں پردہ بھی نہیں ڈال سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ میں پردے سے گزر جاؤ یک تاک دروازہ تھا دو تاک نہیں تھا بطول دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں مسلمانوں حیاء کرو یہ تطہیر کا دروازہ ہے مسلمانوں حیاء کرو یہاں محمد کھڑے ہو کر آیتِ تطہیر پڑتا رہا مسلمانوں نے دروازے کو تازیماً ایسا ہاتھ لگایا کہ جلتا دروازہ بطول کے اوپر گرا دروازے کا کیل بطول کے پہلو میں لگا بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئیں بی بی کی چیخ نکلی بہن فضا چل دیا میرا موسن شہید ہو گیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بس رونے والو اتنا گہرا زخم تھا کہ سیدہ کا ہاتھ پھر پہلو سے نہیں ہٹا اللہ جانے جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے بی بی کا وصال ہوئے ہے بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا جب سیدہ کو گسل دیا گیا علی جیسے امام نے بی بی کو گسل دیا میں کبھی بھی جناب فضا کا گسل دینا نہیں پڑتا اس لیے کہ معصوم کو ہمیشہ معصوم گسل دیتا ہے انہیں اسی لباس سمیت علی نے بطول کو گسل دیا جب گسل دیا کافی دیر گزری کہ بی بی فضا نے پوچھا کہ یا علی ابھی گسل مکمل نہیں ہوا علی جیسا خیبر شکن تھارے مار کے روئے اور رو کے فرمایا فضا ابھی تو گسل شروع بھی نہیں ہوا آئے حسین مولا خیر تو ہے فضا خیر نہیں میں چانتا ہوں اگر کوئی میجت کا حصہ خوشک رہ جائے گسل مکمل نہیں ہوتا بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا فضا میں نے دو دفعہ کوشش کی ہے فضا کا ہاتھ نہیں بطول کا ہاتھ نہیں ہٹا میں نے تیسری دفعہ یو دللہ ہی طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا بطول کا میت لرزا بطول کے لامتہ رکھ ہوئے رو کے کہا یا علی مجھے اسی حالت میں بابا کے پاس جانے دو ہائے حسین میں بابا سے کہوں گی بابا تیری امت نے عجرِ رسالت دیا ہے ہائے حسین ہائے حسین گسل مکمل ہوا بی بی کا ہاتھ پہلو پہ رہا سیدہ کو کفن دیا گیا بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا جب بی بی کا جنابہ تیار ہوا نا کائنات کے علی نے اولاد کو دیکھا دیکھ کے فرماتے حسن بیٹا جی بابا میرا لال آم ماں کا دیدار کر لے آم ماں کو مل لے حسن دوڑتے ہوئے آئے جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ کے رو گئے حسن ماں کی مجد سے لپٹ کے روئے اللہ جانے اتنی تھاڑے مار کے روئے آسمان سے ندھا آئی یا علی حسن کو اپنی ماں کی مجد سے علا کر اگر الگ نہ ہوا حسن میرا آسمان زمین پہ گر جائے گا رونے والو علی نے آگے بڑھ کر حسن کو سینے سے لگایا بڑے پیار سے موں سر چون کر سینے سے لگا کے ماں کے جنازے سے علا کیا میں آپ کی وساطت سے ہاتھ باندھ کر مولا حسن کے دربار میں عرض کرتا مولا مجھے معاف کر دینا آپ کے بھی بڑے دکھ ہیں لیکن جب آپ ماں کے جنازے سے لپٹ کے روئے تھے تو آپ کو جدا کرنے والا علی تھا علی جیسے شفیق باپ آپ کو بڑے پیار سے الگ کیا لیکن آذرہ کربلا میں آکے دیکھ ہائے قسمت حسین کی معصومہ کی جب بابا کے میت سے لپٹ کے روئی بابا کے لاشے سے لپٹ کے روئی جدا کرنے والا شمر کا مینہ تھا ہائے حسین ہائے حسین بس رونے والو علی نے حسن کو الگ کر کے فرمایا حسین بیٹا او میرا کربلا کا غریب بیٹا آہ تو بھی ماں سے مل لے حسین کو علی کا بلانا تھا حسین کی عجیب طبیعت آواز دے کے فرمایا بابا کیا میں فخرِ عیسیٰ نہیں اللہ اکبر بابا کیا میری ماں فخرِ مریم نہیں بیٹا لا رہے بابا مریم نے عیسیٰ کو کفن سے بلایا تھا میں فخرِ عیسیٰ ہوں جب تک میری ماں نہیں بلائے گیا میں ماں سے نہیں ملتا رونے والو تھانے مار کے علی بطول کے سرانے بیٹھے آواز دے کے فرمایا بطول تیرا حسین نہیں آتا تیرا حسین کہہ رہے جب تک ماں خود نہیں بلائے گی بلانے کا نام آیا بطول کے کفن کے بند ٹوٹے جو ہاتھ غسل کے وقت لگنا ہوئے جو ہاتھ کفن کے وقت لگنا ہوئے دونوں ہاتھ بطول نے بلند کیے حسین کو سینے سے لگا کے آواز دے کے فرمایا میرا لال یاد رکھنا یہ ماں کا ادھار ہے آج میں نے بلائے ہیں کربلا میں جب میں تیری لانس پہ آؤں گی جب تک تو نہیں بلائے گا میں نہیں آؤں گی سیدو مجھے معاف کر دے نا وہی وقت قیامت آیا جب بریدہ ابن وائل المعروف جمال ملعون نے حسین کے کمر بن کو لینے کے لیے حسین کے دونوں ہاتھ کتا کیے میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا روکنے والا کوئی نہیں تھا اس نے حسین کا گایا ہاتھ اٹھا کر ایک پتھر پہ رکھا جس انگلی میں رسول کی انگوٹھی تھی اس نے خنجر رکھ کر اوپر سے پتھر مارا ادھر پتھر کا نار نہ تھا انگلی الگ ہوئی اس نے انگوٹھی اتار کے جیب میں ڈالی ادھر جیب میں ڈالنا تھا سیاہ آندھی چلی یہ سمجھا کہ مجھ پر عذاب آ گیا ہے یہ لاشوں میں چھپ گیا آسمان سے ایک نور کی اماری اتری بس نتیجہ سن لو اللہ جانتا ہے جس میں سے چار نور برامت ہوئے ایک نور جس کی سفید ریش ہے سر اور ریش میں خاکے آنکھوں میں آنسوئے گرے بان چاکے کہتا ہے میں سمجھ گیا محمد مدینہ چھوڑ گیا گیا رسول حسین کے قریب آکے فرمایا حسین تیری قربانی پہ حسین محمد کو ناز ہے حسین میں تیرا ممنون ہوں تھوڑی دیر گزری ایک اور نور کو دیکھا جس کا امامہ خون آلودہ تھا یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا نجف سے علی آگئے دوسرے نور تیسرے نور کو دیکھا جس کے کفن پر تیروں کے نشان تھے کہتا ہے میں سمجھ گیا حسن بقیہ چھوڑ کے آگئے اب پانچ چوتھا نور جو تھا وہ برکے میں ملبوس تھا تین نور حسین کی لاش پہ بیٹھے چوتھا پردے والا نور کچھ فاصلے پہ بیٹھا کہتے رسول اٹھے اس پردے والے نور کے پاس آئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی او میری مظلومہ بیٹی او میری محرومہ بیٹی میرے حسین سے ناراض ہے نہیں بابا ناراض نہیں حسین میرا مکروز ہے جب تک کرزہ آدھا نہیں کرے گا میں حسین کی لاش پہ نہیں جاتی کرزے کا نام آیا رسول نے حسین کی لاش پہ اپنے آپ کو گرایا آواز دے کے کہا لال ماں کرزہ مانگ رہی ہے کرزے کا نام آیا اللہ جانے زمین کربلا سے حسین کی لاش کے نو ٹکڑے زمین کربلا پہ پرواز کرنا شروع ہوئے کبھی کسی کونے سے آواز آئی اما میں تیرا حسین ادھر ہوں اما میرا اکبر مارا گیا اما میرا پاس مارا گیا اللہ علا مطور علا الخوف الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُنْ قَلْبِيَنْ قَلْبُونَ یا محمود بحق محمد یا آلہ بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام وَأَوْلَادِهِ الْمَعْسُومِينَ علیہ السلام پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت حسین کی ماں کا پرسا میرے اللہ مولا حسین اور امام الزمانہ کے دربار میں قبول فرماؤں بانیان مجلس کی نظر نعاس لنگر یہ مجلس آپ کا شریک ہونا گریہ کرنا میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ میرے اللہ امام الزمانہ کے دربار میں قبول محمد و آل محمد کے سبکے میں یہ خالی اٹھنے والے ہاتھ اس دروازے سے خالی دامر نہ لوٹے ہیں میرے اللہ بانیان مجلس کے دادا سید اشتیاق حسین شاہ صاحب کے دادا مرہوم سید باغ علی شاہ صاحب اور ان کے والد مخترم اور ان کی اہلیہ ان کے لئے اور میرے اللہ جتنے مومنین جلوا فگن ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ بھی میرے اللہ ان سب کو اس ثواب میں سے حصہ وافر عطا فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو گودیاں اولاد سے خالی ہیں حسین کی ماں کے اجڑنے کا واسطہ میرے اللہ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے گناہ عصیر ہیں انہیں جلدہ جل رہا فرمائے جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان جگوں کی بارگاہوں کی مومنین کی عزاداروں کی زاکرین کی خطبہ کی حفاظت فرمائے میرے اللہ ماتمی حضرات کی میرے اللہ حفاظت فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ ہماری صفحے عزا میں ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو میرے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے حسین غم کا حق ادا نہیں کر سکتے حسین کا غم بڑا ہے یہ زندگی کائنات چھوٹی ہے میرے اللہ اس کے باوجود التجا کرتے ہیں کہ اس عزاداری کا ہم سب کو عجرِ عظیم عطا فرما ملک خداداد پاکستان میں امن و امان پیدا فرما دہشتگردوں کو تباہ و برباد فرما جو زاکرین علماء حالتِ سفر میں ہیں مومنین مومنات حالتِ سفر میں ہیں میرے اللہ سب کے سفر کو بے خطر فرما محمد و آلِ محمد کے صدقے میں جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو برسرِ روزگار فرما جن کو روزگار بخشہ ہے ان کے روزگار میں رزقِ حلال میں برکت عطا فرما محمد و آلِ محمد کے صدقے میں جو جو مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ تمام دعاوں کی ایک دعا کہ ہم جو دعائیں مانگ چکے ہیں جو رہ گئی ہیں جو یاد نہیں ہیں میرے اللہ سب کو قبول فرما اور ان دعاوں کے وارث ہمارے امام وارثِ امن امامِ زمن کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ہماری گناہگار آنکھوں کو اس امام کی زیارت سے مشرف فرما میرے اللہ محمد و آلِ محمد کے صدقے میں ہمیں اپنے مولا کے عوان و انصار میں شمار فرما میرے اللہ ہمیں موت آئے حسین حسین کرتے ہوئے کعبر سے اٹھے علی علی کرتے ہوئے ہمارے مرہومین کو ہم سب کو قیامت کے دن لیوائل حمد کا سایہ نصیب فرما اللہم تقبل منہ انکہ انت سمیع الدعا بحق زہرہ و ابیہ و بالہ و بنیہ اللہم صلی اللہ محمد زہرہ 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 موسیقی